بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ فروٹ کی کٹنگ کا طریقہ کیا ہے ہم فروٹ چارٹ بناتے ہیں رشین سالل میں تو اس کے ادر جو کٹنگ کر کے ہم نے کس طرح سے اپنے فروٹس ڈال لیں تو اس کے لئے میرے پاس یہ فروٹس ہیں ایپل ہیں مینگو ہیں ساتھ پیچ ہیں بنانا گریپس سب سے پہلے ہم مینگو لیں گے اس کو پیل آف کریں گے یہ بہت آسان سا طریقہ ہے اتنا ڈیپکل نہیں ہے یہ دیکھیں سیم نے اس کی ایک سائیڈ سے میں نے پیل آف کر لیا ہے اس کو لمبے لمبے سلائسیز میں میں نے کٹ لگائے ہیں اس کے بعد ایسے کیوبز میں کٹ لگائے ہیں جس جتنی سائز کے آپ کیوبز بنانا چاہتے ہیں اس سائز کے آپ نے کٹ لگا لینا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ نائف آپ کی تیز ہونی چاہیے اگر نائف آپ کی تیز نہیں ہوں گی تو پھر وہ اس کے کیوبز کٹ نہیں ہوں گے بلکہ جو آپ کا فروٹ ہے اس کا جوس ہی نکل جائے گا یہ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ نے اسے نیچے سے کٹ لگانا ہے اور یہ دیکھیں کیسے خود ہی کیوبز بن کر نیچے آ گئے ہیں کتنے زبردہ سے کیوب بن گئے ہیں اس کے بعد ہم یہ پیچ لیں گے پیچ کو ہم نے چاروں سائٹ سے کٹ لینا ہے درمیان میں سینٹر والا پار جو ہے وہ اس کا سائٹ پہ کر دینا ہے جس میں گھٹلی ہوتی ہے اس کو بھی ایسے ہم نے کٹ کرنا ہے اس کے لئے کٹنگ بورڈ کے اوپر رکھ کے اس کے لئے کٹنگ بورڈ جو ہے وہ لازمی ہے کہ کٹنگ بورڈ کے اوپر کٹیں گے گرا ہاتھ پہ اوپر آپ کٹنگ ویسے کٹیں گے تو اس سے آپ کی صحیح کٹنگ نہیں ہو پائے گی لمبے سائسز کریں اس کے بعد اسے کیوب میں آپ کر لیں یہ دیکھیں کیونکہ سائلڈ میں اور فروٹ چارٹ میں جو ہے خاص طور پر سائلڈ میں جو فروٹ ہے وہ اس طرح سے کیوب میں کٹا ہو تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے لک بھی اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پیچ کٹ گئے ہیں اس کے بعد ہم ایپل کٹیں گے اس میں ایک ایپل لے لیے ہوں ایپل کا میتھڈ بھی سیم پیچ والا ہی ہے کہ سائلڈ سے ہم اتار لیں گے اور سینٹر والا پارٹ جو اس کا ہے بیچ والا وہ ہم سپرٹ کر دیں گے اس کو بھی ایسے لمبے سائسز پہلے کٹ لیں گے اس کے بعد اس کو کیوبز کٹ کر لیں گے ان کے یہ دیکھیں اس طریقے سے اپنا ہاتھ ذرا بچا کر آپ کٹنگ کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارے ایپل تیار ہو چکے ہیں ایپل کی کٹنگ ہو گئی ہے سارے فروٹ اب اس کے بعد ہم لیں گے بنانا لیتے ہیں اس کو پیل آف کرتے ہیں بنانا پیل آف کر لیا ہم نے اب اس کے ہم سینٹر سے لمبے سلائس میں ہم اس کے دو پیسز کر لیں گے پھر اس کو بیک سائر سے ایسے تھوڑے چھوڑے چھوڑے ہم نے کٹنے ہیں بنانا بلکل پتلے نہیں کٹنے کیونکہ یہ اسی طرح کی اچھے لگتے ہیں سیلٹ میں یا چارٹ میں اگر تھوڑے پتلے ہوں گے تو وہ یہ ہوگا کہ وہ میکسنگ میں ہی سارے ہی کیونکہ یہ سوفٹ ہوتا ہے تو جب ہم اس کو میکس کرتے ہیں تو یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اندر ہی میکس ہو جاتے ہیں اس لیے اس کا ہم نے تھوڑا سا چھوڑا چھوڑا کٹنگ کرنا ہے بنانا بھی ہمارے کٹ ہو گئے اب گریپس ہیں گریپس کو ہم نے صرف اپنے اس کے گچھے سے اتار کے رکھنا ہے اس کی کٹو کوئی کٹنگ نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ میٹھا لیں گے ہم میٹھے کو ایسے سینٹر سے کٹنا ہے ہم نے اس کے بعد پھر سے ہم نے اس کو اس کے ہاف والے سے بھی ہم نے اس کو ہاف کر دینا ہے اس کا اور بھی اگر میٹھا بڑا سا ہے اس کا تو اس میں سے ایک پیس اور بھی کر سکتے ہیں لیکن میٹھا یہ ہے کہ آپ نے زیادہ دیر کے لیے نہیں کٹ کرنا کیونکہ زیادہ دیر اگر یہ کٹ رہے تو کڑوا ہو جاتا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے اچھی لگی ہوگی اچھی لگیا تو لائک کریں اور کیا اللہ حافظ